موسیقی 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 ہم لوگ دو طرح کی بے ہوشی ہوتی ہے ایک تو سراب پی کے کوئی بے ہوش ہو جائے ایک رات میں ہم سوتے ہیں انکانشور سو جاتے ہیں شپنے چلتے نگتے ہیں وہ دریم میں وہ سب دریم ریال لگتے ہیں اس میں نہیں لگتا کہ جھوٹ ہے جب ہم سو جاتے ہیں اس میں وہ سب سچ لگتا ہے جو بھی اُلٹا سیدھا دیکھ رہے ہیں ایک تو ایمپوسبل چیز دیکھ رہے ہیں وہ بھی سچ لگتا ہے اس میں جب سوبر نیند کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹتا ہے ہمارے گروہ نے کہا کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی کھلے آنکھ کا سپنا ہے یہ بھی دریم ہے اس میں یہ ریال لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک جاغرن ہے جب اس طل پر تم جاغو گے تب لے گا کہ جیون مایا ہے یہ لیلا ہے یہ کھل ہے یہ چل رہا تھا ابھی نہیں لے گا ابھی کتنا بھی کوئی کہیں کیونکہ سپنے میں دیکھئے گا کہ آپ کو باگ پیچھا کر رہا ہے تائگر کر رہا ہے پیچھا اور تھوڑا دور جانے کے بات دیکھتے کہ وہ ہی تائگر جو ہے وہ چین ہو کر کہ ہاتھی بن گیا کوئی آسٹرہ نہیں لگتا ہے impossible thing happens but you believe یہ سانسار میں بھی ہرپیت سنگھ جی وہی ہو رہا ہے impossible چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کو لگتا ہے یہ بھی سب ناٹک ہیں جب اس سے ہماری جیسے آنکھ کھولے گی تو ہمیں دکھائی پڑے گا یہ بھی سپنا تھا کھلی آنکھوں کا سپنا تھا بلکل یہ بند آنکھوں کا سپنا ہوتا ہے یہ کھلی آنکھوں کا سپنا ہوتا ہے یہ جاگرن ہے جو اس سے بھی جاگنا پڑے گا یہ بیوکانان جاگے جیسے ہمارے اوشو جاگے ہیں جیسے ہمارے اوشو جاگے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا میا ہے سب کچھ کھیل ہے تو یہ ہم کو جگانے کے لئے اس لئے گروہوں کی جگت ہے اس لئے تو میں ہر سال آنکھوں لوگوں کو یہ ہی تو میسیج دینے آتا ہوں کہ جو تم کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہو اس پر بھی زیادہ بھرشاں نہ کرو یہ بھی ٹکنے والا نہیں ہے وہ سپنا آٹھ گھنٹے چلتا ہے یہ تھوڑا ستہ رسی جال چل جائے یہ بھی ٹوٹنے والا ہے اور ہر رات ٹوٹتا ہے آپ رات میں جب سوتے ہو تھوڑے یاد ہوتا ہے کہ آپ کانادا میں ہو کہ دلدی میں ہو کہ یہ تو جھوٹ ہو جاتا ہے پھر وہ سپنے کا سنسار ٹھیک لگتا ہے پھر جب جنگتے ہیں تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے یہ جھوٹ سچ کا کھیل چل رہا ہے یہ دونوں جھوٹ ہیں جب ہم جاگیں جس کو موکش کی بات ہم نے کہی جب ہوگا جب ہمیں پتہ لے گا کہ ہم سپنا دیکھ رہے تھے اسی سپنے سے جگانے کے لئے گروہوں کی جوڑت ہوتی ہے بینہ گروہ کے نہیں ہوگا گاری کا ڈرائیبنگ بھی آپ نے شکھا ہوگا کسی نے بتایا کیا گیا گیا کیسے پڑھ ایک اے بی سیڈی لکھنے کے لئے وہ دیکھیں مہتوکانجھا کا جو نشا ہے پیسے کا جو نشا ہے جوانی کا جو نشا ہے یہ سراب کے نشے سے بھی کبھیر نے کہا کنک کنک تے سوگونی مادگ تا آدھکا ہے کنک مطلب سونا کنک کنک تے سوگونی مادگ تا آدھنا ہے کنک سونا کنک تے دھتورے دھتورے کے نشا سے سوگونہ زیادہ ہے کیونکہ ایک خواہ باوراہ ایک پاہ نوڑا ہے تہ تھوڑا تو کھانے پر لوگو نشا لگتا ہے یہ تو پاتے ہی نشا چاہے جاتا ہے ہم سب لوگ اس نشے میں ہیں تہ تھوڑے کے نشے میں کچھ دکھائے پڑ جاتتا ہے جہاں سوک نہیں وہاں تکھائے پڑ جاتا ہے لوگوں کے پیسے مارنے کے لگتا ہے ہم سوکھی ہو جائیں لگتا ہے ہم سوکھی ہو جائیں لوگ خور کر رہے ہیں ملڑ کر رہے ہیں سارا نیائے کر رہے ہیں اس آرشا میں کی شکھی ہو جائیں گے یہ سپنی کی دنیا ہے اس سے گروہ ہی جگہ سکتا ہے so this is a drama which is going on in life but you gave a very important statement that do not be a doer we are water we are human beings but we have become human doings because always we are focusing on doing something اس کے بارے میں تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کیجئے سلامی جی کہ doer کی جو آپ بات کرتے ہیں اگر doer نہیں ہونا تو پھر کیسے observer ہوں آپ کیسے just be an observer for that اب دیکھیں میں آپ کو examiner simple examiner سوہ آپ نے breakfast کیا ہوگا اور breakfast تو آپ نے کر دیا آپ پچا رہے ہیں اس کو نہیں وہ system پچا رہی ہے آپ نے toast کھایا ہے یا ڈوسے کھائے ہیں یا کچھوڑی کھائی ہے مجھ فرق نہیں پڑتا ہے آپ جو بھی کھائیں یا ہیلڈی فرق کھائیں یہ اتنی سندر میکنیزم ہے یہ اس کو بلڈ بھی بنا رہی ہے آپ کی انٹیلجنس بھی بنا رہی ہے فیڈ بھی بنا رہی ہے اور جو جو یوسلیس ہے اس کو پھر نکال بھی رہی ہے سریر سے تو آپ کھا رہے ہو نہیں آپ کے بینا بھی ہو رہا ہے اب ہمیں اگر اس کا گھمند جائے گی میں کھانا پچا رہا ہوں اور بیٹھ کے پچانے لگوں تو پچے گا بھی نہیں نہیں پچے گا اور گیس ہو جائے گی آپ کھا کے سوچے ہیں کہ آپ کھانا پچاتے ہیں تو گیس ہو جائے گی یہی جندیہ میں دنیا میں لوگوں کو گیس ہو گئی ہے سکسان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اسی گیس میں سارے لوگ پریشان ہیں سانس چل رہی ہے آپ دیکھیں سانس چل رہی ہے چل رہی ہے جب ہمارا جنم ہویا تو آپ بہت سانس لے نہیں کی اپنے چلنے لگی ہمارے جنم لینے کے پہلے میری ماں کے اسطن میں کس نے دوسر رکھ دیا میں نے رکھا میرا کھانا میرے آنے کے پہلے پرماتوا نے بھیج دیا اور سانس چلنے لگی جیون چلنے لگا چلنے لگی ہے آپ سو جاتے ہو آپ تو نہیں چلاتے ہو تب ہی چلتی رہتی ہے لوگ کومہ میں چل جاتے ہیں برسوں تک ایسے کیس ہوئے برسوں تک لوگ کومہ میں رہے ہیں وہ ہے نہیں بہوش ہے تو یہی ہے چیزیں چل رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں ہم بینا مطلب کے اس کے کرتا بنج کے دکھ پا رہے ہیں اسی سے ہمارا گیس ہو گیا ہے کھانا پچانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کھاؤ بھول جاؤ پرماتوا بچائے گا دے بھی ہوئی رہا ہے پچائے بھی ہوئی رہا ہے ایک دن سرین کے expiry rate آیا جائے گی ہم سب کی ایک ہی چیز نشیت ہے سنسا بھول کسی نشیت نہیں ہے ایک expiry date نشیت ہے ہم پتہ نہیں ہے اسے ایک سیکنڈ بھی جیدہ جنگی کو کوئی ڈاکٹر نہیں کیس سکے گا دنیا کی سب سے بڑی ہسپٹل میں چل جاؤ سب سے بڑا ڈاکٹر لگالو جس جو expiry date ہے اسے ایک دن بھی کوئی نہیں کیس سکے گا سب چیزیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ لینا ہی موقتی ہے سو اسی سے یہ سمجھ لینا کہ complete surrender to that existential force جو ہے اگر ہم کر دیں اپنا کرم کرتے چلیں لیکن اس کے ساتھ ہم جڑے مت اور فل کی اکچہ مت پاہیں تو جیون جو ہے یہ خوشال ہو جائے خوشال ہو جائے اور وہی ہو ہی رہا ہے دیکھیں آپ چاہے جڑو یا نہ جڑو ہم تو جڑے ہوئے ہیں کہ میرے بال کالے ہی رہ جائیں تو کالے رہیں گے سفید ہو گیا ہم تو چاہتے ہی میرے چاہنے شوتا میرے کرنے شوتا میں تو ایک سے ایک بیٹامین کھا رہا ہوں ایک سے ایک ڈاکٹر سے لے رہا ہوں پھر کیوں بڑھا ہو رہا ہوں میرے چاہنے شوتا میں تو آپ کی طرح جوان ہی رہتا نہیں ہو رہا ہے چیزیں ہود ہمارے ہاتھ کے باہر ہیں یہ بودھ آ جانا ہی دھرم کا ادھے ہو جاتا ہے چیزیں ہو رہی ہیں پیڑ بڑے ہو رہے ہیں لڑکے بڑے ہو رہے ہیں جیون ہو رہا ہے مرتو ہو رہی ہے آپ نے سوچھی نہ کہاں جن لے ہے it was your decision نہیں کب لے ہے your decision نہیں کب مرنا ہے آپنا decision کب مرنا ہے کچھ پتہ نہیں تو جس چیز کی بگنی آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے اور انگل آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے بیچ میں کیوں تا اچھل رہے ہو absolutely wonderful let's go for a break جی in one of your books in wonder with Osho آپ نے بات کی attachment leads to misery اور پانچ وکاروں کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بہت چرچہ ہوتی ہے so how does attachment lead to misery اور how does the other پانچ جو ہم جو کہتے ہیں کام کروڈ لو موہ ہنکار یہ چیزوں کو کیا ہم نے سکتے ہیں ان کو کابو کرنا ہے ان کو خدم کرنا ہے یا ان کو ہم نے بیلنس میں لانا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد جی سلسکال جی میں ہے پر مندر سنگھ تھے اندھ تنک انشورنس تو بندہ کل کل کردہ کئی باری انشورنس لیندہ صحیح سما گواب اندہ ڈیسیبیلیڈی انشورنس توڑا پیچیک پوٹیکٹ کردی ہے چکنیس یا تنو انجری ہو جاندی ہے تو اسی 24 آور توری پوٹیکشن ہے گیا بینک تو لئی ہوئی مورگر انشورنس پرسنل انشورنس لیندہ اندھے کئی فائدے نے بچے ہیں دی چھوٹی عمر چلی لائی فائدہ کر سکتے ہیں وہ دیری عمر چلی اندھے کافی فائدہ کر سکتے ہیں تنک کرنے دی لوڈ نہیں تسنی آج جی تنک انشورن دی ٹیم نے کانٹاٹ کرو موسیقی موسیقی وانس اگین ویلکم باک تو دی پروگرم میرا ساتھ دیرین سوامی آنندر ہون تے بہت ہی امپورٹنٹ ڈشوز تے قلبہ چل رہی ہے بریک تو پہلے انہیں جیون دا تات جڑایا ایک تران دا اس دے بارے گال کھیتی کہ اسی اجائیں ہی پھر رہے ہیں سمجھ دے ہوئے کہ اسی جیون نو چلا رہے ہیں یا اسی دو آ رہاں یعنی بڑے سیمپل اگزامپلز دے کے سمجھایا کہ اسی تک کچھ نہیں ہے اپنے آپ آٹومیٹکلی ایک سسٹم جو ہے چل رہے ہیں تو اسی اس دا ایک بہت چھوٹا حصہ پر کیوں نہیں اسی سمجھ سکتے کہ کیوں اسی سمجھیں کہ اسی ہی کرتے بن چکے ہیں تو اسی ہی سب کچھ کر رہے ہیں جے کر ایک کمپلیٹ سرنڈر دا کانسپٹ سانو سمجھ آجائے تا جیون وچھ خوش آلی ہی خوش آلی ہوئے گی اینہ دا کہنا ہے اینہ دے ایکسپیرینس وچھوٹا نے جو گل کیتی ہے اور پانچ وکار ہیں دے سمبند وچھ کہ کی ہنے وکار تھے کس طریقے اینہ دے اسی کابو کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے یعنی ختم کرنا ہے کہ یہ ایک کانسپٹ اس بارے کو چرچہ کر دے جی سوامی لی یہ پانچ وکاروں کے باروں میں بات کیجئے کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں ایک اٹیچمنٹ کے بارے میں کہا کہ it leads to misery what about the other five وکار سرنگ ساہب پہلے تو میں کہوں گا میں نے پہلے کہا کہ اس دنیا میں آپ کسی چیز کو ختم کری نہیں شکتے ایک بند پانی کو تو ختم نہیں کر سکتا بالکل ایک بالو کے کن کو نہیں ختم کر سکتا تو کام کروڈ کیسے ختم کرنے چلے جو آدمی ایک بند پانی نہیں ختم کر سکتا ہے وہ سیکس اتنی باری پاور ہے ایگو اتنی باری پاور ہے اس کو ختم کرنے چلنا ہے ختم نہیں ہوگی پہلے مان لیں کون چاہتا ہے کہ کروڈ کریں سب چاہتے ہیں کہ کروڈ کے بعد گلتی ہوتی ہے پستا ہوتا ہے پھر بھی کروڈ آتا ہے اس کے بعد سنکل بھی کرتے ہیں کہ آپ سے نہیں لڑیں گے اپسے کروڈ نہیں کریں گے چوبیس گھنٹر آنڈر پھر کروڈ آ جاتا ہے اس کی اپنی ایک سائکل ہے اس کو چلنے دیجئے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے نہ سیکس ختم ہونے والا ہے سوچنے سے ختم ہو جاتا تو ادھیکان سیکس ایک کے بعد آدمی کو لگتا ہے کہ یہ کہاں نہ ہوتا تو اچھا تھا کروڈ کرنے کے بعد جھگڑا کرنے کے بعد ہر آدمی کو لگتا ہے کہ غلط کیا سب کو بود ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اس لئے ختم کرنے کے چکر سے کوئی ختم کرنے جیے ختم ہونے والا نہیں ہے it is part of life جو دن ہے رات ہے سی چلتی رہتی ہے آپ کوئی کہا ہے کہ رات نہ ہو دین ہی دن ہے اجازہنا ہے نہیں ہوگا نہیں ہونے والا نہیں ہے پریمی پریم رہ ہے جھگڑا نہیں ہو نہیں ہوگا جہاں پریم ہو گیا وہاں جھگڑا ہو گئی ہوگا اس کو چلنے دینا چاہیے جگت کا نیم ہے بدھر نے بڑا اچھا سے کہا اس کو اس دھمو شننط دو برشاعت آئے گی تو اس کے بعد جھاڑا آئے گیا جھاڑے کے بعد گھر میں آئے گی اب آپ کو برشاعت اچھا نہ لگے آپ کی مرضی وہ روکنے والی نہیں ہے آپ کے روکنے سے روکے گی وہ تو آنے والی ہے اسی طرح جیون کی یہ جو رتیاں ہیں بدلتی رہتی ہیں اس کو چلنے دینا چاہیے اب آپ کر کیا شکتے ہیں ہم لوگ we can just become aware and we can become detached with things attachment brings misery اگر آپ ڈیٹیچ ہو جائیے میں ایک دم بہت اچھا سے ایک گھٹا سناتا ہوں ایک آدمی بدیش گیا ہوئے تھے اور آئے تو دیکھے کہ ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی بہت رونے لگے تو لوگ نے بتایا کہ تم رو کیوں رہا تمہارے لڑکے نے تو گھر بیچ دیا تھا کہ تمہارا گھر نہیں ہے تو رات سانت ہو گیا ہو لڑکا توڑا ہوا ہے لڑکا سکھا کہ اچھا کیا تھا گھر میں آگ لگی ہوئی لڑکے نے کہا کہ بات تو ہوئی تھی لیکن ڈیڈ نہیں ہوا ہے پھرونے لگے گھر وہی ہے بلکل لیکن پرستیتیاں بدل گیا اور ویسے ہی ہم بدل رہے ہیں کبھی دکھی ہو گیا کبھی سکھ گیا گھر وہی جل رہا ہے جوڑ سے جل رہا ہے کبھی سکھ گیا کیوں attachment سے تو اٹیچمنٹ اگر آپ چھوڑ سکتے ہو بس چیزوں کو نہیں بدل سکتے ہو چیزیں چلتی رہے گی بڑھاپا آئے گا جوانی آئے گی ڈیتھ آئے گا جب تک آپ سرئیر میں ہیں کتنا بھی آپ کچھ کریں کچھ نہ کچھ بیماری بھی آئے گی آپ پروفیشن میں کچھ بھی کرو کچھ نہ کچھ فیلیر بھی آئے گی فرسٹیشن بھی آئے گی ان کو چلتے رہنے دو یہ رکنے والی نہیں آپ سے سکتے سے جہاڈے بڑی ہیں one thing we can do that we can detach ourselves from the result detachment will bring freedom absolutely swami جی because we are controlled by the outside circumstances in our life outside circumstances ہمارے internal کو آج control کریں جبکہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم detach ہو جائیں گے تو ہم جس بھی stage بے ہیں ہم اسی کے ساہارے اپنے جیوان کو آگے چلائیں گے نہ کہ ہمیں کنٹرول کریں گے اس کے لیے جیسے آپ نے ایک ڈیٹیچمنٹ کا ذکر کیا ہے کچھ اور چیزیں جو آج جو آپ کیمپس میں جا کے باتیں کرتے ہیں لوگوں کو یہ وزڈم کی باتیں سناتے ہیں اس میں سے کچھ اور گرہن کرنے کی کیا ضرورت ہے آخر میں تو ایک کہتا ہوں دیکھیں ڈیٹیچمنٹ بھی میرے کانے سے نہیں آئے گا سن کے نہیں آئے گا سب تو کہا ہی ہے گروہ نے سارے رانتھوں میں تو پڑا ہویا ہے جو میں کہا رہا ہوں سب کچھ تو لکھا ہویا ہے کہا ہاتا ہے آئے گا نہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا ایک پریکٹس کرنی ہوگی ایک روٹین ایک ڈیسپلی لائف کرنا ہوگا تو میں اپنے کیمپ میں لوگوں کو کیا سکھاتا ہوں کیونکہ فرشیم کی جگت میں لوگ اتنے زیادہ انگاؤر فیزریکل ورل میں اتنے زیادے فرشے ہوئے ہیں ان کو ایک گھنٹے سے زیادہ کہو کہ آپ دھرم کے لیے نکالو کوئی سننے والا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں تیس گھنٹے تم کسینو کھیلو فاس فوڈ کھیلو جو مرضی کرو جو مرضی کرو لائف انجوائے کرو مجھے تمہاری ہیپینیس میں سے کچھ بھی کٹ نہیں کرنا ہے ایک گھنٹے مجھے دو بیس منٹ یوگ آشن کرو بیس منٹ پڑے آم کرو اور بیس منٹ بہت سکھا دام دھیان کرو اسی میں تمہاری دھیرے دھیرے انڈرسٹینڈنگ گروہ کرے گی جو بیس منٹ روز دھیان کرے گا بیس منٹ جو یوگا کرے گا اس کو بیس دن کے اندر ہی سراپی جورت نہیں پڑے گی سراپی نے اس کو ڈسٹرگ ہوگی آج دیکھیں کینیڈا میں اگر لوگ دین بھر کام کر کے آتے ہیں سامنے گھر پر بیٹھتے ہیں جو ادھیکانس لوگ ہیں نبی پتشت لوگ can they relax without a glass of wine no they it is part of نہیں پہ پتشت میں کہا رہا ہوں جی جی ہم بھلی کہا رہا ہوں سے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو بینہ glass of wine کے ویسکی کیے وہ relax نہیں ہو سکتے ہیں the chemical induced relaxation right اس کی پھر hangover ہوتی ہے اس کا پھر بھیلت پر خراب شراب پرتا ہے میں کہتا ہوں تم glass of wine کے جگہ پر میں کندلی دھیان بتاتا ہوں تم کر لو ہے نا تم کو glass of wine سے جتنی ملتی ہے اس سے زیادہ ملے گی اس میں پیسے بھی لگتے ہیں اور اس کا side effect بھی ہے جی اس کا جو دھیان کرو گے اس کے side effect نہیں ہے اس کے تو اچھے ہی اچھے effect all right تو just replace your relaxation جو wine میں drugs میں کھوچ رہے ہو یا لوگ ambition میں کھوچتے ہیں کہ زیادہ ambition ہو جائیں سکھی ہو جائیں گے وہاں نہیں سکھی نا نا نکھ دکھیا سب سانسار جی بدھر نے بھی کہا نا جیون دکھا ہے انہوں کے باست درشتی تھی راج محل میں پلے تھے بدھر تو راجہ کے وہ راج محل میں بیٹھ کے دیکھ لیا انہوں نے کہ جیون دکھا ہے یہاں سکھ ملنے والا نہیں یہ درشتی ہونی چاہیے تب نظر آئے گا کہ سراب میں سگار میں سگریٹ میں ڈرگز میں سیکس میں کہیں بھی سکھ نہیں ہے سکھ کا چھوٹا آشواشہ نہیں فالس پرامیس ہے وہ پرامیس بار بار ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی ہم اس میں جاتے ہیں بار بار ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی اس میں جاتے ہیں اسی سے جگھانا ہے سو لیول آف ویرنس جو ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی اس کے لئے ابھیاس کرنا پڑے گا ڈیڈی مجیٹیشن کرنا پڑے گا یہ تو ایک نشیت بات ہے ہمارے ہاں ایک بہت اچھی کہاوت ہے you use it otherwise you will lose it سریح تو پراماتما نے دیا اس کو use کر اچھا کھاؤ سریح سوستہ ہی رہے گا سوڑا اس کو محنت کرو مائنڈ ہے اس کی ایکسرسائج کیا ہے میڈیٹیشن مائنڈ کی ایکسرسائج کرو مائنڈ کی ایکسرسائج مائنڈ کی ایکسرسائج خوش رہے گا تو میں لوگوں کو کل سے جو سیویر ہونے والا یہ ہی سیکھاؤں گا ایک گھنٹے اپنے لئے نکالو اپنے لئے مجھے نہیں دینا ہے تمہارے لئے کہہ رہا ہوں ایک گھنٹے اپنے لئے بیس منٹ یوگ آسان کرو بیس منٹ پڑھیام کرو بیس منٹ دھیان کرو تیس منٹ خو موز کرو یہاں گر کسی کو کہا کہ موز نہیں کرو کلب مات جاؤ پاسپور نہیں کھاؤ تو لوگ کون سنیں گے تم کون سنیں گے نہیں تیس گھنٹے جو کرنا ہے کرو ایک گھنٹ سانھنا کرو اسی سے جیون میں ایک گھنٹے جو سانھنا کرے گا وہ کچھ دن کے بعد سیگریٹ نہیں پی سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے جو پڑھیام کرے گا اس کو سیگریٹ چھوٹ نہیں چھوٹ دے گا یہاں تک کی میں روس میں جا کے میرے بہت سارے ہر سال جاتا ہوں میرے بہت سارے سٹوڈینٹ ہیں 20-25 میرے چوٹے چوٹے آشرا میں روس میں وہ لوگ تینوں ٹائم میٹ کھانے والے سبح بریکفاسٹ لانچ دینر تینوں ٹائم رشیان میٹ کھانے والے وہاں پر میں 20 سال سے جا رہا ہوں وہاں پر لوگ ویسٹرین ہو گئے میٹ دیکھ ہیں اور ٹالریٹ تو جو دھیان کرے گا اس کی لائف میں ڈسیپلین اپنے آپ آتی ہے اور رگین جیسے آپ نے بات کی کہ اس کے لئے انیشیٹیو تو ہمیں لینا پڑے گا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی دھارمک ستھان میں جا کے کچھ دیر کے لیے ہم پریے کر لیں تو کچھ میریکل ہمارے اوپر ہو جائے گا وہ نہیں ہے ہمیں اپنے آپ ہی اپنے آپ کی سوچ کو اپنے پرسپیکٹیو کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں اور ہمارا لیول آف آویرنس بہدر ہو سکے اور لیول آف آویرنس بڑھانے کے لیے ایک دین میں نہیں بڑھے گا اس کا بھی ابھیاس کرنا پڑے گا ہیلتھ ایک دین میں تو نہیں بنے گا ڈیلی ہم کو ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح سے لیول آف آویرنس بڑھانے کے لیے آویرنس بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈیریکٹ آویرنس نہیں آ سکتی ہے سوچ کے نہیں آ سکتی ہے it comes as a byproduct of your meditation آپ سازنہ کرو گے تو آپ کی لیول آف آویرنس خود کی خود کی خود بڑھنے لے گی کھیچکے نہیں بڑھا جا سکتے آپ آپ دھیان کرو اپنے آپ اکل سے آج اچھی رہے گی آویرنس اور ایک مہینے دھیان کریں گے تو دیکھیں گے میری آویرنس ہیتنی پڑھ گی پہلے جو میں جوتے کھولتا تھا جوتے بھی آویرنس کھولتا ہوں جوتے بھی ٹھیک سے کھولتا ہوں اس کے ساتھ بھی میں ہنسا نہیں کرتا لوگ جوتے کے ساتھ بڑے ہنسا کرتے ہیں جو ڈیسٹر لوگ ہوں گے دیکھیں جوتہ کھلے گی ایسے فک دیں گے اس کے ساتھ بھی وائلنس کھولتا ہوں ہم لوگ یوتے بھی کھولتے ہیں ایسے کھولتے ہیں جو کتاب رکھ رہے ٹھیک سے رکھتے ہیں سوامی جی بی آویرنس بی آویرنس بی آویرنس اگر آپ ان چیزوں کو گرین کریں گے تو آرٹومیٹلی آپ نے جیون میں پرورتن آئے گا اور جو ہر ایک انسان خوشی کی چاہت میں اس کے اوپر وہ چلنا شروع آپ کا بہت دھنیاباد کہ آپ نے ان ایسیوز کے اوپر ہمارے ساتھ آگے پورے کینیڈا بھر میں آرہے آج جو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ سمپر کرنا ہو تو کوئی آپ کی ویب سائٹ یا کوئی انفرمیشن میرا سوامی آنند ارون میرا فیس بوک ہے جو بھی پروگرام ہوتا ہے میرا live ہوتا ہے سوامی آنند ارون اس کے نام پر فیس بوک ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور میرا ایمیل بھی ہے سوامی ارون جی ایمیل ڈاٹ کم اس پر مجھے لوگ سمپر کر سکتے بہت دانی بہت آپ نے مجھے سمی دیا میں بہت انکر گریت ہوں سینہوں اڈاپٹ کرنا شروع کریے اتنی لینا آگیا پھر ملاقات کریں گے تک تک good bye موسیقی